اسلام علیکم دوستو امید کہتے ہیں کہ آپ سب دوستہ روکریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹاک اپنے فارم پہ مجود ہیں ماشاءاللہ آج ہم کریں گے چھوٹے جو بچیاں ان کی ڈورمنگ تو بچے ہمارے جو کہ تقریباً داس سے بارہ دن کی ہو گئے ہیں آج تو ان کی ڈورمنگ کریں گے ڈورمر ہم نے جو لیا یہ آئی سی آئی پاکستان لیمنٹیڈ ہے نیل ورم نیل ورم نے ڈورمر لیا ہے آپ جنہیں کہ مختلف بہت سارے ڈورمر ہیں مختلف کمپنیوں کے مختلف فارموزوں کے ساتھ بہت سارے ڈورمر مارکٹ میں موجود ہیں آپ بچوں کے لیے جو کہ رکمنٹ کیا گیا ہے یا سیو جسے ڈورمر ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ڈورمر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ڈورمر جنہیں کہ آپ بچوں کو بکری بھیڑ گھائیں بیس ہر کسی ہر قسم کے جنہیں کہ وہ جانوں کو آپ دے سکتے ہیں اس کو تو اس کو دینے کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کتنی ایمل اس کو دینا چاہیے ویسے تو یہ دو ایمل جتنے کی چھوٹے ہیں ہمارے بچیاں ان کے لیے دو ایمل کافی ہے پر پھر بھی ہم ان کو تین ایمل فی بچہ دیں گے تو یہ گول کرم فیپروں کے کرموں کے لیے ہے اور آنتنو کے کرموں کے لیے بھی ہے مختلف جتنے بھی کرم ہیں ان کو یہ ختم کرے گی اور جو جلت کے کرم ہوتے ہیں ان کے لیے ہم آئیوٹیک استعمال کریں گے آئیوٹیکٹر مکٹر 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 م کافی ڈورمر تقریباً پچاس کے قریب کمپنیاں ہیں جو ڈورمر پاکستان میں بنا رہی ہیں تو چلیں دوستو آج شروع کرتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس تقریباً بیس ایمل ہمارے پاس دودھ ہے ہم چار بچوں کی ڈورمنگ کریں گے جن کی ایج ایک ہفتے سے اوپر ہے تو ہم اس کے اندر ہم بچہ ہم دیں گے تین ایمل تین دو ایمل اس کی ڈورز ویسے دو ایمل بنتی ہم اسے تین ایمل دیں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ بنتی ہے تقریباً چھے اور چھے بارہ ایمل بن گی ٹھیک ہے بارہ ایمل ہم اس میں نل ورم اڈور مر ڈال دیں گے یہ پانچ ایمل یہ بلی ہو گئی ہے پانچ اور تقریباً سات ایمل یہ بلی ہے دوستو اس کو اچھی طریقے سے ہم ہلا لیں گے کوشش کریں جب ڈورمنگ آپ کرواتے ہیں اس کے لیے جو سرنجہ وہ نیو لیں استعمال ہوئی سرنج وہ استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس نئی نئی ہے تو مجبوری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوں اس کو آپ اچھی طرح ڈکٹوول یا گرم پانی سے اچھی اس طرح ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے تو چلے ہم جانوروں کو بھی اب دیتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک میل ہے ناگرے کا اور یہ دو بھائیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیں گے اس طرح آپ آہستہ آہستہ پلا دیں ٹھیک ہے دوستو یہ ضائع بھی نہیں ہوا اور انجیکشن سے اگر آپ پلاتے ہیں ضائع بھی نہیں ہوگا اور بچہ آرام سے پیلے رہا تو ایک بھائی کو ہم نے پلا دیا ہے اب اس کی باری جی تو دوستو تقریباً دیکھیں تین اعمل ہم نے مکس کرتی ہے ایک مقدار میں لے کے دودھ اور تقریباً ہم نے پانچ اعمل دودھ اور تین اعمل ڈورمنگ والی ڈورمری میڈیسن لی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً آٹھ اعمل بنتی ہے آٹھ اعمل لکورد ہم بچے دودھ میں اگر پلاتے ہیں اس سے یہ ہوگا بچہ دودھ کا ذائقہ لے کے آرام سے پی لے گا تھوڑی سی اگر چاہیں تو چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ریزلٹ ابھی آپ کو اچھے ہیں اور بچہ بہت اچھے طریقے سے پی لے گا دوستو یہ وہ فیمن تھی جو بکری ہمارے پاس پیچھا مارتی تھی ان کی ماں ہر سوے مارتی تقریباً تیسا چوتھا ہر سوے میں اس نے پیچھا مارا ہے تو جب یہ بچے ہوئے تھے مجھے امید نہیں تھی پھر بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی نے زندگی دے ان کی ویڈیو میرے پاس ہے وہ میں کسی دن آپ کو آپ سے شیئر کروں گا یہ بہت ہی کمزور تھے بہت ہی کمزور تھے اور ایکٹیو بھی بلکل نہیں تھے بکری کا دودھ مارشاللہ ٹھیک تھا بکری پورے اپنے ٹائم پر سوئی اس نے بچے ڈلیور کیے تھے تو اب مارشاللہ دیکھیں تھوڑی سی میند کرنی پر ہی آپ دیکھیں مارشاللہ فل ایکٹیو ہیں دونوں بہنیں آئیں تو اس کو بھی ہم پیلائیں گے کوشش کریں جو مقدار آپ لیتے ہیں اس میں ضائع نہ ہو اگر ضائع ہوتا بہت کم ہو ایک جو ایمل ہم نے اضافی لیا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر ضائع بھی ہو جاتا ہے تو رہا تھا تو کوئی مشکل نہیں یہ نل ورم ایک سیف ڈورمر ہے جیسے دوستو یہ دوسری فی میل ہے یہ چوتھا جانور ہو گیا جس کو ہم نے اس کی ڈورپنگ کر دیا جس کو ہم نے ڈورپنگوالی دوائی پلا دیا تو ایک جانور آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں ہمارے یہ بھی ہے دوستو ایک ہمارے پاس میل یہ ہے یہ بندو سے تین گھنٹے پہلے یہ ڈریور ہوا ہے بکری نے ڈریور کیا تو اس کو ہم نے فیلحال جو دوسرے بچے ہیں جن کی ایج آت کے بندو ماہ کے آس پاس داست دن ہو گئی ہے تو اس کی جانورک یہ دیکھیں چوبیس سے چھتیس گھنٹے ہم اس میں جنگلہ ہی ہے ہمارے پاس یہ بھی لکری کے فلور کے اوپر یہ ہے اس میں رکھتے ہیں چوبیس سے چھتیس گھنٹے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انہیں دوسرے بچے ہیں بڑے بچے ہیں ان میں اس کو جانورکہ ہم لے آتے ہیں اس حصے میں تاکہ جب تک یہ ہے کہ یہ کودنا پھڑنا یہ چلنا پھڑنا اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اگر دوسرا جانورکہ اس کو اگر ٹانگ کرتا ہے تو یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی علم میں بھی اضافہ ہو سکے ہماری حنصلہ فضائی کے لیے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تیب نورکہ دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان